اللہ ہم پر ایسی آزمائش نہ ڈالنا جس کو ہم اٹھا آنا سکتے ہوں ہم پر ایسا وزن نہ ڈالنا جیسے آپ نے پہلی قوموں پر ڈالا تھا ہم اس قابل نہیں ہیں ہمیں ماف کر دینا ہم پر رحم فرما میرے رب ہم پر رحم فرما دے ماف فرما دے اور تو ماف کرنے والا ہے اپنے عقیدے کو دیکھ لیجئے اور اپنی زندگی کو دیکھئے کہ ہمیں ہمارا عقیدہ کیسا ہے اور زندگی میں رہتے ہوئے ہمارا طریقہ کیسا ہے ہماری سوچ کیسی ہے ایک ہی سوچ لکھئے وَعَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دینا ہے آج میں دنیا میں کسی پر ظلم اور بہتان لگا دوں کسی کا مال کھالوں وَعَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا اور اپنی خواہشات کو بری خواہشات کو روکے رکھنا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى انشاءاللہ کل قیامت کے دن جنت ہمارے مقدر بھی ہوگی